الحمدللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد الرحمن ابن عبد القاری قال خرجت معا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ لیلتاً إلى المسجد فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاءُمْ مُتَفَرِّقُونَ يُسَلِّن رَجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُسَلِّن رَجُلُ فَيُسَلِّ بِسَلَاةِهِ الرَّحْتِ فَقَالَ عُمَرِ إِنِّي لَوْ جَمَعْتُ هَا أُولَاءِ عَلَى كَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْسَلْ سُمَّ عَاظَمَ فَجَامَعَهُمْ عَلَى عُبَيِّ بِنِ قَعْبُ قَالَ سُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَا وَالنَّاسُ يُسَلُونَ بِسَلَاةِ كَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعْمَةِ الْبِدَاتُ حَاظِهِ وَالَّتِي تَنَامُونَ أَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ يُرِيدُ آخِرَ اللَّئِلِ وَقَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ حضرت عبد الرحمن بن عبدالکاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد نبوی شریف کی طرف نکلا حضرت عمر بھی مسجد نبوی شریف کی طرف جا رہے تھے میں بھی حضرت عمر کے ساتھ تھا جب مسجد نبوی پہنچے تو وہاں کیا منظر تھا فرماتے ہیں فَإِذَنَّاسُ أَوْزَاءُمْ مُتَفْرِقُونَ وہاں یہ منظر دیکھا کہ لوگ الگ الگ ہیں جدا ہیں متفرق ہیں بکھرے ہوئے ہیں پھیلے ہوئے ہیں يُسَلِّ الْرَجُلُّ لِنَفْسِهِ وَيُسَلِّ الْرَجُلُّ فَيُسَلِّ بِسَلَاةِ الرَّاتِ دیکھا تو کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پیچھے چند لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی اکیلہ پڑھ رہا ہے اور کچھ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ نماز یاد رہے کہ یہ نماز تراوی تھی جس طرح میں نے رات بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے شروع شروع میں بھی لوگ متفرق طور پر جس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متفرق طور پر نماز تراوی پڑھی جاتی تھی عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی بقیدہ جماعت کا احتمام نہیں تھا حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں بھی بقیدہ جماعت کا احتمام نہیں تھا تو یہی تسلسل چلا آ رہا تھا تو فرماتے ہیں کہ اس رات بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور کسی کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت بھی ہو رہی ہے لوگ اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہیں فقال عمر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا بے شک اگر میں ان تمام صحابہ کو ایک کاری کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ بہتر ہوگا یعنی ان میں سے ایک آگے کھڑا ہو جائے اور باقی سارے پیچھے کھڑے ہو جائے تو یہ بہتر ہوگا سمہ آزمہ پھر آپ نے پختہ ارادہ فرما لیا یہ کام کرنے کا ان سب کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کرنے کا پورا عظم کر لیا فجمعہم علی عبی بن قاب پھر صحابی رسول اور کاری قرآن جو صحابہ میں سے اس وقت سب سے اجل کاری تھے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو آگے مسلح امامت پہ کھڑا کیا اور سب صحابہ کو حضرت عبی بن قاب کے پیچھے جمع کر دیا اس دن سے نماز تراوی باجمات بقیدہ اس کا آغاز ہو گیا سُمَّ خَرَجْتُمَا لَيْلَةً اُخْرَا پھر حضرت عبد الرحمن ابن عبدالکاری فرماتے ہیں کہ ایک رات پھر میں حضرت عمر کے ساتھ مسجد نبو شریف کی طرف نکلا تو وہاں کیا منظر تھا وَنَّا سُيُسَلُّونَ بِسَلَاةِ كَارِئِهِمْ کہ سارے صحابہ حضرت عبی بن قاب کے پیچھے باجمات نماز تراوی پڑھ رہے ہیں کوئی متفرق نہیں کوئی الگ نماز نہیں پڑھ رہا حضرت عبی بن قاب کے پیچھے سارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پیارا منظر دیکھا کہ حضور کے غلام ایک ساتھی کے پیچھے اکٹھے ہو کر اجتماعی انداز میں نماز تراوی پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھ کر فرمایا قَالَ عمر نِمَتِ الْبِدَاتُ حَاضِهِ آپ نے فرمایا یہ کتنی اچھی بِدَات ہے الفاظ پر ذرا غور کرنا یہ امیر المومنین عمر بن خطاب کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا نِمَتِ الْبِدَاتُ حَاضِهِ حَاضِهِ یہ کتنی اچھی بِدَات ہے اب دیکھیں بِدَات بھی ہے اور اچھی بھی ہے اس سے ان لوگوں کو ہوش کے ناکھن لینے چاہئے جو کہتے ہیں قُلُّ بِدَاتٍ دَلَالَهُ ہر بِدَات گمراہی ہے وَقُلُّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ اور ہر گمراہی جو ہے وہ دوزخ کی طرف لے جانے والی ہے تو پھر ہر بِدَات جو ہے وہ دوزخی بنا دیتی ہے تو یہ انداز دیکھ کر کہ لوگ عبیب نِقعب کے پیچھے نمازِ تراوی باجمات پڑھ رہے ہیں حضرت عمر نے فرمایا نِمَتِ الْبِدَاتُ حَاضِهِ یہ کتنی اچھی بِدَات ہے بِدَات بھی ہے اچھی بھی ہے اس سے پتہ چلا کہ ہر بِدَات بری نہیں ہوتی ہر بِدَات بری نہیں ہوتی بعض بِدَاتیں اچھی بھی ہوتی ہیں اس لئے علماءِ کرام نے بِدَات کی کافی اقسام بیان فرمائی ہیں کچھ ایسی بِدَات ہیں جو واجبہ ہیں کچھ ایسی بِدَات ہیں جو فرض کا درجہ رکھتی ہیں کچھ ایسی بِدَات ہیں جو حسنا ہیں اور کچھ ایسی بداتیں ہیں جو سیئے ہیں بری ہیں اور یقیناً بری بدات جو ہے وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے اور گمراہی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے تو یہ نظریہ پیش کرنا کہ ہر بدات جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے تو پھر تو ساری بداتیں جہنم کی طرف لے جانے والی ہوں گی حالانکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں نعمت البدہ تو حاضی ہی یہ اچھی بدات ہے اچھی بھی ہے بدات بھی ہے اب بدت کس اعتبار سے ہے بدت ہر وہ کام جو انوکھا ہو مطلب کیا کہ رسول اللہ نے نہیں کیا پورا رمضان شریف کا مہینہ ہر رات نماز تراوی باجمات پڑھنا ختم قرآن کے ساتھ اس کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انو فرما رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا انداز پڑھنے کا نہیں تھا نماز تراوی کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انو کے دور خلافت میں اس طرح نماز تراوی باجمات پورا مہینہ ختم قرآن کے ساتھ نہیں پڑھی گئی روزانہ اور اس کا آغاز حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا تو رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انو کے دور خلافت میں نہیں تھا یہ انداز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں یہ بات نہیں تھی آپ نے اس کا آغاز فرمایا اس لیے یہ بدعت ہے یہ شرعان تو بدعت ہے لیکن لغتاً یہ سنت ہے اب دیکھیں کسی صحابی نے کوئی اطراز نہیں کیا کہ اے عمر بن خطاب یہ کام آپ نے کیوں کر ڈالا رسول اللہ نے نہیں کیا ابو بکر صدیق نے نہیں کیا پہلے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب نے یہ کام نہیں کیا آپ نے کیوں یہ کیا کسی صحابہ نے صحابہ میں سے کسی صحابی نے اطراز نہیں کیا اس سے پتا چل گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جو آپ نے عمل کیا اس پر صابر سارے صحابہ متفق تھے کسی نے کوئی اختلافی رائے نہیں دی جس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا سب صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے کس بات پر کہ ہر روز پورے مہینہ میں ایک امام کے پیچھے بیس رکعات نماز تراویی باجمات روزانہ پڑھنا یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا آغاز کیا آپ کے سارے بقیہ دور خلافت میں یہ سلسلہ چلتا رہا کسی صحابی نے اطراز نہیں کیا حضرت امیر المومنین عثمان بن فان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی انداز میں نماز تراویی پڑھائی کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا مولا مرتضی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی اسی طرح چلتا رہا اور آج تک مکہ و مدینہ میں حرامین طیبین میں یہی انداز چلا آ رہا ہے اس سے پتا چل گیا کہ صحابہ سے لے کر آج تک پوری امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ نماز تراویی جو ہے بیس رکاتیں ہیں اور پڑھنا سنت ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی بیس رکاتیں نماز تراویی ادا فرمائی جس طرح کہ ایک اور حدیث میں مصنف ابن عبی شہبہ کی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین اس حدیث کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلی فی رمضان اشرین رکاتن آپ نبی کریم علیہ السلام رمضان شریف کے پورے مہینے میں بیس رکات نماز تراویی پڑھا کرتے تھے تو بیس رکات نماز تراویی پڑھنا یہ سنت رسول ہے اور ہر رات پڑھنا جماعت کے ساتھ پڑھنا ختم قرآن کے ساتھ پڑھنا ایک امام کے پیچھے پڑھنا یہ سنت صحابہ ہے اور سنت فاروقی ہے اور یاد رکھئے نماز تراویی بیس رکاتیں یہ دوری سنت ہے ایک تو حضور نے پڑھی دوسری سب صحابہ نے پڑھی اور یہ دوری سنت ہے اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا ترمز شریف کی حدیث ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعدو علیہ بن نواجز فرمایا تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت بھی تم پر لازم ہے فرمایا عدو علیہ بن نواجز اس کو مضبوطی سے تھامو سختی سے پکڑو تو یہ سنت صحابہ بھی ہے سنت رسول کریم بھی ہے اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ کی سنت کو قیم کرتے ہوئے کوشش کریں کہ بیس رکعتیں پوری رمضان کے پورے مہینے میں ہر رکعت امام کے پیچھے ختم قرآن کی سعادت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نید فرمائے اللہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حاصلتهم فی الاخجیت عذاب النور ربنا اتمیننا نورنا وکفر لنا اللہ کالا اللہ شکر ربنا تقبل اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم